موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر آپ کا میز بان سردار تاہر محمود حفل پرگرام ہارٹ آپ کے ساتھ پیش اکیز محمود آج میری شخصیت گوجناوالا کی معروف شخصیت اور وورڈ کی طاقت سے گوجناوالا کے سب سے بڑی سسائیٹی ڈی سی کالونی میں ایل ایس ایکٹری منتحب ہوئے اور آپ نے منشور کے مطابق کچھ ہی عرصے میں ڈی سی کالونی کے وہ مسائل حال کیے جو کئی سالوں سے اس کالونی کے اوپر بنے ہوئے تھے اور لوگوں کے لیے مسائل کا شکار ہوئے ہیں میری بھراد آتب افتحار جیمہ ساتھ ہیں آج ہم ان سے ایک تفصیل کی قصدگو کریں گے اور یہ پرگرام اید کے حوالے سے شپیشل پرگرام ہے میرا تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد افتحار اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم سرزار صاحب خرید سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کالا ہے آپ کی مہربانی آپ نے اپنی قیمتی وقت میں مسروفیت میں ہمیں ٹائم دیا اور اید کے اسپرسل شو میں ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں سر آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی مہربانی آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور آپ کی آمد کا شکریہ آپ نے ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا تینکیو سو مچ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی ایزا سیکٹری یہاں مندل ہونے کے بعد اس سے پہلے بھی آپ کو کسی عودے پر تھے یا آپ کیا ذمہ داری اس کے علاوہ جی الحمدللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی جنوری میں ہمارا یہ الیکشن سوسائٹی الیکشن ہوا تھا میں نے وہ جو ہے اس میں حصہ لیا پارٹسپیٹ کی اور الحمدللہ سیکٹری ڈی سی کلونی ڈی سی کلونی کا پورا نام جیسے کہ آپ جانتے ہیں گجرانوالا کی معروف مشہور سوسائٹی ہے سب سے اچھی بری سوسائٹی ہے پی جی ای سی ایچ ایس پنجاب گورنمنٹ اپلائیس کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی اس سے پہلے جو ہے میں ورک کر رہا ہوں ایز ایسوشل ورکر اس کے علاوہ میں چیئرمن اوورسیس ہوں ڈسٹرک گجرانوالا کا چیئرپرسن اوورسیس ڈسٹرک گجرانوالا جو ہے وہ 2019 میں ہماری گورنمنٹ امنان خان صاحب کے ویجن کے اوپر ہماری پنجاب گورنمنٹ نے 29 ڈسٹرک کے اندر چیئرپرسنس اپوائنٹ کیے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے تاکہ جو ہمارے اوورسیس ملک سے باہر اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اپنے پردیس میں اپنے بچوں سے دور اپنی فیملی سے دور ان کے بے اتحاشہ مسائل جو پاکستان کے اندر ان کے مسائل ہیں ان کا فاسٹ لیف ان کو دینے کے لیے ایک سیل جو کہ پہلے سے ہی مجود ہے 2015 سے مجود ہے اس سیل کے اوپر امنان خان صاحب کا ویجن کے جو ہے جتنے بھی اوورسیس ہیں ان کو وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں ان کو ہر فورم کے اوپر ہر جو ہے پوائنٹ کے اوپر ان کو جو ہے ایک اچھا ایک اچھا ویلکم کیا جائے تو اسی حوالے سے ہمارا ایک سیل ہے جس میں ہم جتنے بھی اوورسیس ہیں جس سے گجران والا کے اس کو گجران والا کے اندر ہم ٹی سی آفیس کے اندر میرا آفیس ہے جو ہے کوئی بھی اوورسیس ہے وہ بائے جو ہے آن لین لنک اوپی سی کے لنک کے اوپر وہ ہمیں رابطہ کر سکتا ہے اپنی شکایت درج کر سکتا ہے اپنا فوکل پرسن دے سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ وہاں پر ایک کوٹ مل جائے گا ہم ہر ماہ میں دو میٹنگ سے کنڈکٹ کرتے ہیں دو میٹنگ کے اندر ہم جتنے بھی ایشوز اوورسیس کے آئے ہوتے ہیں وہ جس بھی جو ہے وہ جس بھی حوالے سے ہوں زیادہ تر ہمارے ادھر اوورسیس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر اوورسیس کے پروپرٹیز کے ہی ایشوز ہیں تو میں سیکٹری ڈیسٹرکوی سے پہلے اوورسیس چیر پرسن ڈسٹرک گجرانوالا اینڈ پی ٹی آئی پریزیڈنٹ تحصیل وزیر آباد میں ورک کر رہا ہوں الحمدللہ تین اسائنمنٹ سے میرے پاس اس کے علاوہ اور ٹائم نہیں ہے تو پی ٹی آئی تحصیل وزیر آباد اور میرے جو احمد چٹھا صاحب کے ساتھ میں ورڈ کر رہا ہوں اور میں پارٹی کے لیے ایک عام ورکر کی طرح محنت کر رہا ہوں تینکو اچھے صاحب یہ آپ نے بتایا کہ اپنا مسروفیت کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ بینس بھی کرتے ہیں جی بلکل بلکل میں بزنس کمیونٹی سے ہی میرا تعلق ہے اور میں ایس سچ ریل اسٹیٹ کے بزنس کنسٹرکشن سے وابستا ہوں اور میں یہ پولٹیکل اپنی جو مسروفیات ہیں اس سے پہلے اسی سوسائٹی میں اور دوسری جو ڈی ایچھ ہے میں ریل اسٹیٹ کا بزنس سے میری جو ہے وہ وابستگی تھی جب میں نے پولٹیکل لائن کا انتخاب کیا تو ہماری سوسائٹی کا جو بائی لاز ہیں کوپریٹیف کے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے ہر ایک فورم کے اوپر سے جو ریٹائرمنٹ آپ کہہ لیں اور کینسلیشن کہہ لیں میری جہاں پہ بھی نہیں میں نے پرمنٹ طور پر کیونکہ جب آپ کوپریٹیف سوسائٹی کے بائی لاز کو جو میں نے سٹیڈی کیا کہ مجھے اگر الیکشن کنٹیس کرنا ہے تو اس کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو ریل سٹیٹ بزنس اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں تو میں نے پرپر طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا اور الحمدللہ اس کے بعد میں الیکشن اور پولٹیکل لائن میں میں آیا تو جو ہے وہ میں الحمدللہ پر اچھے طریقے سے آپ نے ٹونٹی ٹونٹی الیکشن میں ایک دوسرے گروپ سے صدر کسی اور گروپ کا اور سیکٹر کسی اور گروپ کا ایسی صورتحال میں آپ نے کیسے کام کو میننز کیا ان کے ساتھ کیسے آپ نے گورنمنٹ کی کام کے وائے سے جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو مین گروپ ہماری سوسائٹی کے اندر آئے تھے جنہوں نے جو ہے الیکشن بنانے کے لیے دو گروپ ہوئے تھے ایک تھا اتحاد گروپ اور ایک تھا فاؤنڈ گروپ اتحاد گروپ جو ہے وہ ہمارے پرانے ایک سوسائٹی کے جنہوں نے اس سوسائٹی کو جو ہے بنایا اور اس سوسائٹی کو پروان جرہایا وہ کیپٹن ریٹائٹ خارد سلطان صاحب اتحاد گروپ کے پریزیڈنٹ وہ تھے اور دوسرا گروپ تھا فاؤنڈ گروپ فاؤنڈ گروپ جو ہے وہ حاجی امجد سلیم بارٹ صاحب جن کے گروپ سے میں نے ایک انٹیس کیا حاجی امجد گروپ حاجی امجد سلیم بارٹ صاحب کا گروپ لوکل لوگوں کا گروپ تھا وہ لوکل جو ہے وہ بزنس من تھے یہاں کے لوکل لوگوں کا گروپ تھا تو میں نے جب انتخاب کیا تو میں نے لوکل لوگوں کا انتخاب کیا جبکہ میری جو اٹیچمنٹ یا میں پہلے بھی خارد سلطان صاحب کے ساتھ جیسے میں نے آپ بتایا کہ میں جو ہے بزنس کے حوالے سے میں سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ رہا تو میں خارد سلطان صاحب کے ساتھ میں نے ان کو ایک کام کو دیکھا اور ان کی نیچر کو میں لازٹ ٹو تھولینڈ فور فائف سے دیسی کرونی کے اندر میں ان رہا ہوں فرسٹ ٹائم ہی میں نے ٹو تھوزنٹ ٹوینٹی میں میں نے کہا بس اب میں سوسائٹی کے ساتھ جو اچھے کام ہیں ان کا حصہ بنوں گا تو خارد صاحب جو ہمارے ابھی مجودہ پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ پریزیڈنٹ ہیں اور میں سیکٹری ہوں الیکشن ہوا الیکشن کے اندر پریزیڈنٹ وہ ہو گیا سیکٹری میں ہو گیا وہ بھی ووٹ لے کے آئے میں بھی ووٹ لے کے آیا جو ہے بائی چانس بیٹ لک میرے گروپ میں سے پریزیڈنٹ صاحب ہار گئے اور باقی جو ہیں وہ ہمارے گروپ کی زیادہ نشستیں جو ہیں وہ آئیں الیکشن ہمارا جو ہے بڑا گرم الیکشن ہوتا ہے گجران والا کا بہت جو ہے وہ لیکن بہت مزہ آیا الیکشن کو ایک گیم کی طرح لینا چاہیے اور میں نے چونکہ پولیٹیکل شوک تھا اس سے پہلے میں پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا چہر پرسنٹ ایور سیز تھا میں نے محنت کی تو میں ون ہو گیا ابھی ہمارا بڑا اچھا ہے میں ریسپیکٹ دیتا ہوں تو وہ بھی ریسپیکٹ دیتے ہیں تو جو ہے وہ اس وجہ سے پہلے سے ہی جانتے ہیں اور وہ خواہش مند بھی تھے کہ میں ان کے گروپ سے لروں لیکن میری جو ہے وہ حجیم جسلیم بارسا اور ان کے پینل پسار میری انٹسٹینڈنگ تھی فریڈ شپ تھی میں نے کہا جی میں جو لوکل ہیں جو لوکل ادھر کے رہائشی ہیں لیکن خالد صاحب بڑا اچھا ویجن رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ جو سوسائٹی ہے اس کی مین کریڈٹ جو ہے وہ خالد سلطان صاحب کو جاتا ہے اچھا دیسی کالونی کے کچھ دلینہ مسائل تھے جی ان میں سے دو ہزار نو سے جو ڈرنگ مرن چارجز تھے کنڈرنگ بورڈ کے ان کے ساتھ بھی آپ کے اتنا آزاد صحبے تھے وہ اس دور میں ٹرنٹ ٹرنٹ الیکشن کے بعد وہ بہت بڑا ایک مسئلہ آپ نے حالے کیا اور اسی طرح اور بھی بیشمار مسائل تھے نقشہ جات کے مسائل تھے اس کی حوالے سے آپ نے جو منشورت میں باتیں تھی اس میں سے بہت کچھ آپ نے کام کیا اس حوالے سے آپ کچھ سے جی میں نے الیکشن سے پہلے ایکچلی میں سوسائٹی کے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ میں اس سوسائٹی کے میرے لیے نیو نہیں تھی الیکشن میرے لیے نیو تھا لیکن اس سوسائٹی کے مسائل اس سوسائٹی کی اگر میں کہوں کہ آپ پلوٹ کا نمبر بتائیں اور میں ادھر بیٹھے ہی بتا دوں گا کہ یہ گھر اس پریٹ کے اندر ہے اس کے پیچھے لیزن دیا ہے کہ میں نے یہاں پر کافی زیادہ ٹائم گزارا ہے جب یہ سوسائٹی کا ایک گھر تھا صرف ہمارا ستلج بلوک میں ایک گھر بناوا تھا تو جو ہے مسائل کو جانتے ہوئے اور چونکہ ادھر آپ نے کام کیاوا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ سوسائٹی کی جو ایشیوز ہیں اس کے اوپر جس طرح کینٹ بورڈ سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ایشیوز تھے کینٹ بورڈ جو ہیں وہ مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی بھی جو ادھارے کے ساتھ ٹیبل ٹاک اگر اچھے طریقے سے ہو جائے اور اگر ان کو کنمنس کیا جائے کہ یہ چیز ہے اب جس طرح ڈی سی کلونی ہے تو مین ریونیو جو کینٹ بورڈ کو جاتا ہے وہ ہماری سوسائٹی کی وجہ سے جاتا ہے مین خوبصورتی جو کینٹ کی ہے وہ ہماری سوسائٹی کی وجہ سے کیونکہ ہم جیجی روڈ کے اوپر ہیں اور وہ اس کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں ادھر جو ہے وہ کچھ ایم پی یا ملٹری پولیس اور آرمی کی ریسٹرکشنز بھی ہیں کہ عام بندہ ادھر نہیں جا سکتا بہت سے لوگ اس وجہ سے کینٹ سے شفٹ ہو کے تو ڈی سی کلونی کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بزنس مین اور جو انڈسٹری لسٹ ہیں ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ اگر وہ ہو تو صرف اس کے اندر سردار صاحب اچھے طریقے سے بات کی انہوں نے ایگری کیا اور اب تو ہمارے الحمدللہ ٹیکس کے ایشیوز بھی ریزولف ہو گئی ہیں الحمدللہ ہمارے جس طرح وہ نقشے وغیرہ بند ہو رہے تھے اور ایشیوز تھے وہ بھی ریزولف ہو گئی ہیں تھرڈلی الحمدللہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ انقریب ہم آپ لوگوں کے سامنے سوسائٹی دوہزار سے یہ چل رہی ہے ڈی سی کیوں نہیں اور ابھی ہمارا الحمدللہ پیٹرل پمپ بھی اس کا میپ بھی اینو سی لے لیا الحمدللہ اب اس کا میپ بھی اپرووڈ ہو کے اسی میٹنگ میں ہم سن رہے ہیں سر کہ وہ الحمدللہ ہمیں مل جائے گا تو ہمارے لوگوں کو سرویس ٹیشن پیٹرل پمپ سوسائٹی کے اندر ہی فسیلٹی مجسر ہو جائے گی ایکسٹینشن کے اندر تین عدد مساجد کا ہم نے بنیاد رکھ لی ہے جو نیا ایریا سوہ محران بلان فضل سینٹر کے ساتھ ہے وہاں پر تین مسجدیں ہیں اور وہ تینوں مسجدیں الحمدللہ وہ شروع ہو گئے ہیں نیو سیکٹرز کے اندر سوسائٹی کی سیکٹر مارکٹس ہیں رہائشیوں کو کم انکم کے اندر رنٹ کے اوپر سوسائٹی کی طرف سے شاپ مل جائیں گی جو کہ ہمارے رہائشی اگر دور نہیں جا سکتے کاروبار کے لیے تو کاروباری سوسائٹی کی طرف سے کاروباری سہولت مجسر ہو جائے گی اور جو ان کے اہل وعیال ہیں ان کو پرچیزنگ کے لیے دکانے قریب تین مجسر ہو جائیں گی تو سوسائٹی کی ہوں گی ہم اس کو دیں گے سریکل درینہ مسئلہ تھا اس کا دیشی کاروباری کاملہ خریقہ جو کچھ دن عرصہ پہلے کچھ ماں پہلے اس کی آپ نے بخائدہ منظوری دی اس کے اوپر بہت سے سکینل بھی آئے دو نمبری کی بات صدار صاحب میں نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے بھی میں نے ملا جن کے ایکسٹینشن تھری کی آپ بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہم جی ڈی اپرووٹ ہو گئے ہیں ایکسٹینشن تھری کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں الیکشن اور الیکشن سے پہلے بہت سے لوگوں کو ملا جو اس آس امید میں میرے سے انہوں نے بات کی اچھا چیما صاحب آپ الیکشن دار رہے ہیں میں نے کہا جی ایک لیڈی پروفیسر تھی تقریبا اراؤنڈ ایج ان کی ہوگی تھی ٹھرٹی فائی ٹھرٹی سیمن تیچر تھی انہوں نے کہا بھائی میں نے پروفیسر تھری میں اپنی پاکٹ سے اپنی سیونگ سے ایک پلوٹ لیا کیونکہ میں ڈی سی کنونی کے اندر پلوٹ نہیں لے سکتی یہاں پر جو پرانے فیز ہیں یہ بہت ایکسپنسیو ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پلوٹ لیا میری پلاننگ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنا گھر اپنا ہوں گی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی اپنی شادی کی نہیں وہ بات کر رہی ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے یا جو بھی ان کو انہوں نے وہاں پر پلوٹ لیا سستہ کر کے لیا کیونکہ ایکسٹینشن 3 کو کہیں سے کوئی رستہ نہیں تھا بہت سے لوگ مجھے ایسے ملے اور ہمارے پاس ممبرز ایسے آتے ہیں جو نائنٹین نائنٹی کے ممبرز ہیں اور ایکسٹینشن 3 کے ممبرز ہیں تو سر یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا اور میں نے الحمدللہ چیلنج کو کوئی اس میں دو نمبری نہیں ہے کوئی اس میں جی دی ایک محکمہ ہے اپروول لینے کے لیے سوسائٹی کی لوگوں کی روکیسٹ کی ریونی ڈپارٹمنٹ اٹیچ ہوتا ہے اس کے اندر لیگل برانچ اٹیچ ہوتی ہے ٹاؤن پلیننگ برانچ اٹیچ ہوتی ہے پھر جا کے وہ ساری چیزیں جب کمپلیٹ ہوتی اور بہت سے جو ہے وہ آپ کے پاس بہت سے جو ہے وہ دیپارٹمنٹ کے انوسس چاہیے ہوتے ہیں تو میں نے صرف میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ ہمارے کئی بہن بھائیوں نے ہمارے کئی لوگوں نے ہمارے عزیز و قارب نے جو کہ یہاں پر ڈیٹ دو کروڑ کا پلات نہیں لے سکتے تو انہوں نے بارہ پندرہ لاک روپے اپنی سیونگ سے کام آمدنی والوں نے لیے میں ہیں اور پھر ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر سوسائٹی بنے تیس سال سے سر اس کے اوپر کوئی ورک نہیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوگا لوگ یہ شروع ہوتے تھے کہ یہ کیسے دستوں کی کروائیں ایچ ان ایوی تنگ کرا کے صرف ان لوگوں کے لیے جو انیس سو نوے سے اس انتظار میں ہیں جو ابھی بھی کوئی سستہ پراؤٹ کر کے انہیں سوسائٹی ملنی چاہیئے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کامیابی کے ساتھ یہ مراحل ابھی بہت سے مراحل آگئے ہیں ابھی پہلا مراحل میں نے تیہ کیا آگے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ دعائیں ہیں جو جنہوں نے جو یہ آسانی پیدا کی ہے وہ دعائیں ہیں لوگوں کی جنہوں نے یہ آسانی پیدا کی اور ایک جو لوگ کہتے تھے یہ ناممکن سا کام ہے یہ ویسٹی آف ٹائم ہے ان کے پیچھے آپ کیوں جا رہے ہیں تو میں نے اس چیز کا کیا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے یہ رائٹ ہے لوگوں کا تو الحمدل رہدہ آج ہم جی ڈی دی اپرووڈ ہیں اور ان قریب ہم ان کا فیوچر میں اس کی لانچنگ کی طرف اس کی ڈی جی جی مصحب سے بات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں ہارٹاک کے آج کے ہمارے نحمان آتر کہ مصحب جو سیکٹری ہیں جی شکر جو جو جی جی مصحب جی جی مصحب اب تھوڑی سی سوسائٹی کے حوالے سے سوسائٹی کے اندر جو معاملات ہیں اس میں صفائی کی معاملات سے بھی لوگ اتنے خوش نہیں ہیں شکورٹی کے معاملات بھی اتنے خوش نہیں ہیں کوئی نہ کوئی آئے دن کوئی مسائل ہوتے اس کے لئے آپ نے لائے آمن تقدیل کیا ہے کوئی لوگوں کے مسائل ہیں بلکل آپ بھائی ہیں اور جو ہے آپ کی نشاندہ ہی بہت اچھی بات ہے اس چیز کو مدن نظر رکھا جائے گا کہ جو آپ ظاہری بات ہے آپ ادھر کی ایک جو ہے وہ پرسنیلٹی ہیں لوگ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں اور سوشل میڈیا اور آج کل جو ہے وہ چیز ہیں ہم نے تقریباً تمام مین روڈز کا پیچ کر دیا بیچ میں کوئی موسمی کوئی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے جو ٹیم ہوتی ہے کچھ اس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہوا لیکن الحمدللہ مین روڈز کا پیچ ورد قریب ہو گیا اب جو اندر کی روڈز ہیں ان کا تمام روڈز کو میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ورد کر کے امسی سے اپروول دے دیا تو انشاءاللہ یہ برسات کے فوراں بعد آپ کو ہماری اندر کی تمام روڈز بھی کلیر ملیں گی اس کے بعد صفائی کا جہاں تک نظام ہے تو ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میں یہ کنگا کہ ہنڈر میں سے ایٹی ایٹی فائیو نمبر تو ہمیں آپ دیں گئی باقی اگر کوئی دوست کوئی بھائی چونکہ تنقید بھی بڑی اچھی چیز ہے تنقید کو اگر آپ لیں تو کوئی ایسی چیز پکڑ لیتے ہیں جو کہ کوئی پرسن کوئی چیز رہ جائے باقی آپ ہماری روڈز دیکھیں ہمیں کوئی کین بوڈ سے سینٹری کا یا سریپر کا کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت آپ برسات کا موسم کریں فائی ٹین پرسن کی گنجائش یا وہ کر کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایٹی نائنٹی پرسن تو کور کیا ہے سیکیورٹی پہ بھی میں آتا ہوں تو پہلی چیز تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تنقید فورا کر دینا سوشل میڈیا کے اوپر کسی ایک ایسی چیز کے اوپر جو کوئی اگر کسی گھر کا جو ہے وہ نیو ہاؤس بیلڈ ہوا ہے اور اس کے نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے پیکنگ کھولیا اور ساتھ والے گھر کے پلوٹ کے اندر یا اپنے گھر کے باہر انہوں نے چیزیں رکھ دی ہیں تو ہمارے بندہ کوشش ہے کہ وہ اچھا صاف سترا محول ملے اور جو ہے اسی طریقے سے برسات کے موسم میں آپ ہارٹی کلچر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی مدد آپ کے تحت کہیں بھی آپ پلوٹ میں جھاریاں یا چیزیں نہیں ملیں گی میں نے برسات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس سے پہلے ہی کر لیا کہ اب بارش بھی ہوگی تو ٹریکٹر ہمارا جو لوگوں چل پڑے گا سیکیورٹی ہم باؤنڈری والد کمیونٹی ہیں فیز ون ہمارا تمام تر کیمرا سسٹم ہو گیا ہے فیز ٹو ہمارا جو ہے ایکسٹینشن وان اور ایکسٹینشن ٹو جو ہے ہماری اس میں کیمرا پاس ابھی لگ رہے ہیں جو کہ بدین منت وہ لگ جائیں گے ہمارے پاس جو سیکیورٹی ہے وہ ٹونٹی فور اور تین شفٹوں میں کام کر رہی ہے ایک واردار دو مہینے میں ہوئی یا دو واردار ہوئی ایک دو مہینے کے اندر ابھی ایک میرے پاس کلپ ہے صبح کوئی چھے پانچ وجہ کسی دوست نے بکرا چوری کرنے کی ٹرائے کی تو اس کی گاری اس کی ہر چیز ہم نے ٹریس اٹھ کر لیا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہم نے کر لیا عید کا ٹائم ہے تو جو ہے وہ اس کی گاری اس کی چیز ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کون ہے اب اس کو آگے پکرنے کی طرف جا رہے ہیں تو ایک یا دو پچھلے دو مہینے کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں وہ بھی کسی مقبری کے اوپر وہ چیز ہوئی نوکر اور وہ ہمارا گجران ودا کی ساری الحمدللہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہمارے پاس لائیر ہمارے پاس انڈیسٹرلیسٹ ہمارے پاس بزنس مین ہمارے پاس گورنمنٹ ایمپلائیس گورنمنٹ سیرونٹ سارا یہ سٹاف مطلب ہمارے رہائشی ہیں پوری کوشش کرتے ہیں ایک یا دو جو مقبری کے اوپر ہوئی تو وہ سر اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے ابھی ہم نے ہمارے جو سیکیورٹی سٹاف ہیں وہ کرنل ریٹائر خضر صاحب ہیں ان کو پوائنٹ کیے میں نے ابھی دو مہینے ہوئے ہیں تاکہ ہم پروپر طریقے سے ان کی خدمات اور ان کی چیزیں وہ جو ان کے پاس ان کو آرمی نے ان کو جو تجربہ ہے اس سے میں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے گارڈ اور جتنے بھی ہمارے سویپرز اور مالی جتنے بھی ہمارے سوسائٹی کے اندر ان ہوتے ہیں اور آؤٹ ہوتے ہیں ان کا لیٹسٹ جو ہے ان کے تمام تار پولیس سٹیشن وغیرہ سے اس کی جو ہے وہ تبارہ سے چھان بن کرائیں تاکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے سٹاف کے اوپر وہ جو 1.1.2% بھی جو یہ مسئلہ آتے نا بھائی جن اس کے اوپر بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے تمام تر سٹاف کا اپنی نگلانی کے اندر ریکارڈ سارا منٹین کریں اور اگر کوئی بندہ پریویس کرائی میں منسلک ہے اس کو نشاندی کر کے ہمارے آگے لائے جائے تاکہ ہم اس کے اوپر سارا چیک ان بیلنس کریں کہ اس کو ہمارا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہاں پہ ڈیسی کالونی پہ عام تاثر ہے اور بار لوگ باتیں نہیں کرتے کہ چند صحافی چند سیاہ سردان چند میویسٹر ان کو نواز دائیں ان کی من مانے کے حیث بھی بمانے جاتے ہیں ان کی من پسند کے لوگ بھی رکھے جاتے ہیں پلاوٹس بھی لیا جاتی بار عوامی ساتھ بھی باتیں اٹھ ہیں اس میں کتنی سچائی اور یہ بات ہے تو اس کے خلاف دیکھیں ہماری پنجاب گورنمنٹ ایمپلوئیز کوپریٹیو ہوسن سوسائٹی ہے تمام تر آپ بزنس جو یہاں پر آپ انویسٹرز کی بات کر رہے ہیں آپ ہمارے لوکل ہیں تو میرے پاس تو جو بھی دوست آتا ہے میں اس کو کھڑے ہو کے ملتا ہوں اور جو بھی کام ہوتا اس کا کھڑے ہو کرتا ہوں تو ایسی بات نہیں ہے کہ چند ایک اور جو بھی جائز کسی کا کام ہے اس کام کو میں خود جو ہے وہ پائے تکمیل پہ پنچاتا ہوں باقی جو انویسٹرز یا صحافی یا بات کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں ہم سب کی جو جو جائز مطالبات ہیں ان کو آخری حد تک میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں آگے ہماری الارٹمنٹ آئے گی وہ تمام لوگوں کے لئے ہو گی جو اس میں اپلائے کرے گا جس اللہ تعالی اس چیز سے وہ ثروف راندازی ہونی ہے وہ ہو گی آج سے پہلے میرے دور سے پہلے یہ سوسائٹی جو ہے یہ ہمارے پاس تمام تر تمام تر گورنمنٹ ایمپلائیز جتنے بھی ہمارے ملک کے ہیں جس جس نے بھی اپلائے کیا ان سب لائٹمنٹ کے لئے ریکارڈ مجود ہے اس طرح دعزی کے ساتھ ملے تو وہ مجود ہے لیکن اس چیز میں ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ چند ایک لوگوں کو یا میرے سے پہلے چند ایک لوگوں کو ہاں اگر کوئی بندہ آپ کے لیے جو ہے اچھی سوچ لے کے آیا ہے اور اس نے کوئی پلان دی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ ایک کھڑا ہے تیرہ اکر کا میرا نیکس ٹارگٹ ہے اللہ تعالی مجھے اس میں کامیابی دیں ہماری سوسائٹی کے اندر تیرہ اکر رکبہ ہے جو پچیس تائیس فٹ ڈیپت میں جس میں پانی کھڑا ہے جس میں ذریلہ پانی کھڑا ہے اور وہ بیماریوں کا بائیس ہے وہ وبا کا بائیس ہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیے بچوں کے لیے انسکیور ہے ادھر پچھلے تھوڑے عرصے پہلے سال پہلے آپ کے نالیج میں ہوگا کہ کوئی بچہ ادھر گیا پانی دیکھ اس نے سویمنگ کا ارادہ کیا تو وہ ڈوب کیا میرے سے پہلے ایسا بھی واقعہ مجود ہے تو اس گھڑے کو جلد جلد اس کے حل پہ جانا چاہیے وہ ہماری کروروں عربوں کی پرپیٹی ہے اس کو ہم خود بنائیں ہمارے پاس کافی پلانز آئی ہیں کہ اس کو بائیر کی کمپنی کو دے دیا جائے اس کو یہ دیا جائے بٹ میں نہیں ہوتا کیونکہ ہماری اپنی چیز ہے تو ہم اس کو جلد جل بلڈ اپ کریں اور انشاءاللہ اس کا آنے والے چند مہینوں میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف ہم چلیں انشاءاللہ پرگرام کے سلسلہ یونی جائے دے گا سیما صاحب سے اسی طرح دیسی کانومی کے مسائل کے اوپر گفت ہو جائے دے گی ملتے ہیں کی ملتے ہیں پرگرام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں چیما صاحب سے دوبارہ سے جہاں سے بات کا صدق ختم ہوتا کرتے ہیں شروع چیما صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ عید قربان کا دن ہے تو عید کے واضح سے دیسی کانومی نے اپنے رہاشوں کو کیا فصلتی دی ہے عید قربان کے موقع پر کیسے ہو جو اپنی سفائی کا معاملات کیسے جی بالکل سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو بہت عید العزا جو بڑا خاص دن ہے عید تمام مسلمانوں کے لئے اسی لحاظ سے ہم نے بھی تمام تر سوسائٹی میں جو صفائی ستھائی کے انتظامات ہوتے ہیں جو ویسٹیج کو سنبھالنے کے انتظامات ہوتے ہیں تو الحمدلللہ ہم نے سارے کیے میں ہم نے اپنی ٹیم کو جو ہے تمام گھروں میں جس طرح وہ بیگز بجوہ دیتے ہیں وہ بجوائی میں آئیں ہم نے ابھی عید العزا سے پہلے ہمارے دو ٹریکٹر آنے تھے تاکہ ویسٹیج جو ہم لے کے جاتے ہیں تو وہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ٹائم سے پہلے لے لیں آج ہیں وہ آگے ہیں تاکہ فل فور جیسے جیسے قربانی ہوتی جیسے لوگوں کے گھروں سے وہ صفائی سترائی کا آپ لوگوں سے بھی روکیسٹ ہے کہ تمام طرح رہائشی جو ہیں وہ عید العزا کے اوپر جب قربانی اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ تمام طرح جو ہم نے شاپر بیکس اور تمام رہیشی کو بجوائے ہیں اگر کسی کو نہیں ملا تو وہ ہمارے سکیورٹی ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے آفیس میں معذرت بھی اسے کر رہے ہیں اور وہ رابطہ کر کے کسی کو نہیں ملا تو وہ اپنے شاپنگ بیکس لے لے اور جو ہے وہ تمام طرح ویسٹیج کو پیکنگ میں کر اس کو پیک کر کے اور وہ جو ہے ہمارا سٹاف ان کے گھروں سے ڈور سٹیپ سے لے جائے گا عید کے حوالے سے آپ نے بتایا ایک پھولی مجود ہے اس کے علاوہ عید کے دنوں میں عام لوگوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے جو آ آ مختلف گرہوں کے اندر دستک دیں گے گوشت دیں گے پیسے مانگیں گے اس وجہ سے بھی سوسائیٹی کے اندر بہت سرے لوگ پرشان ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی سیکیورٹی کو کوئی خزوصی ادا حیات بھی بھائی جو ہے عید العزا جو ہے وہ اس کا مقصد جو ہے ہم نے اپنی سیکیورٹی کو تو تمام تر سیکیورٹی کو تو ہم نے جو ہے وہ سٹینڈ بائی کیا ہے اور اس دن ہم مورننگ کے اندر اپنا سٹاف بھی ڈبل کر رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ تمام تر جو ہمارے بلوکس ہیں اس کے اندر جو جتنی سیکیورٹی اگر مجود ہے اس سے ڈبل سیکیورٹی کر رہے ہیں ایک چیز دوسری چیز وہ کربانی کا گوشت ہماری سوسائیٹی کے اندر جو ہمارے پروسی ہیں ان لوگوں کا حق بھی ہے ٹھیک ہے تو جو کشمیر کلونی اور جو ڈھینگرہ والی اور جو ہمارے اکب میں واقعہ خوشی ٹاؤن وہاں پہ جو ہمارے مستحق دوست ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر تو مستحق کوئی بھی نہیں ہوگا سب لوگ سائیویس سطاعت ہیں سب لوگ کربانی کہہ رہے ہیں تو کربانی کا حصہ جو ہمارے مستحق پروسی ہیں ان تک پہنچنا چاہیے اس کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بچے یا کوئی جو غریب لوگ گوشت لینا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی سیکیورٹی کو ڈبل کی ہے تاکہ وہ جو دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے کربانی کے بعد آتے ہیں وہ گوشت لینے کے لے کے اور وہ اپنے واپسی رستے سے چلے جائیں میرے صاحب سے یہی بہتر ہے مناسب دیشی کالونی کے جو میڈیکل طور پر معاملات ہے اس حوالے سے بھی کچھ کام کیا اور یہ جو کرونا کے حوالے سے بھی اور نئی چوتھی لیلک بھی آ رہی ہے اس حوالے سے بھی صبح بندی عید کے اوپر یہ سی بان جی الحمدلللہ ہمارا ہیلتھ سینٹر بڑا اچھا کام کر رہا ہے مرزا اقبال صاحب ہمارے کنوینئر ہیلتھ ہیں اور انہوں کو ہیلتھ دپارٹمنٹ کے اندر ہم نے یہ شعبہ دیا ہے کیونکہ پریویس بھی انہوں نے بڑا اچھا منیج کیا باتا اس میں تین چھفٹوں کے اندر تمام سٹاف مجود ہے تمام اچھے ہمارے سپیشلس ڈاپٹرز مجود ہیں اور بڑا اچھا ہم اس کو رن کر رہے ہیں کرونا میں بھی ہم نے جو ہے اپنے رہائشیوں کو تمام تر تحفظ اور تمام تر جو ایس اوپیس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے رن کیا ہماری جو ظلی انتظامیاں اور ہماری جو ہیلتھ دپارٹمنٹ انتظامیاں انہوں نے کئی دفعہ آکے وزیٹ کیا ہے اور ہمارے خوابشوں کو صلاحہ ہے ایک بہت ہی درینہ مسئلہ ہے یہاں پہ لوکل آنے لوگوں کے ٹرانسپورڈ جی اس کے حوالے سے کیونکہ آپ کے مرشورد میں بھی یہ شامل تھا اس کے حوالے سے کوئی لائی عمل ہم نے دو تین جو ہے وہ جو ہمارے کیری وینز ہیں ان کو ڈبا جو ہوتا ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی اور ہم نے کرونا سے پہلے اس کو چلایا باتا کہ ہم اپنے تک منچاتے تھے پھر وہ کوویڈ آ گیا اور کوویڈ کے بعد مہینے مہینے کی بریک ہی آتی رہی ہے پھر سیکنڈ لائر آگئی پھر تھرڈ لائر آگئی فور آگئی ہے تو وہ اس وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے ہیں ٹرانسپورڈ سسٹم کو انشاءاللہ تعاللہ کوئی ایسا پلان کرتے ہیں کہ ایکچلی ہمارے پاس تقریباً ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ جو یا ٹوئنٹی فور ہنڈرڈ کے قریب آنے والے دنوں میں رہائشیں ہو جائیں گی دوستوں کے قریب بھی بن رہی ہیں لیٹس تو تقریباً چوپیس پچیس سو ہو جائیں گی تو میرا ہے کہ انشاءاللہ اس سرویس کو سٹارٹ کرنے ہم پلان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے کتنے مسافر ہوں گے تو وہ بھی آپ جیسے پہلے بتایا کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر تمام تر گجرانوالا کی تمام تر آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالا کے جو مطلب طبقہ ہے جس میں انڈرسٹلیس ڈاکٹرز انجینئرز جو ہے وہ جن کے پاس ذاتی ایک نہیں دو دو تین تین گار ہیں دو دو تین گار ہیں تو کام کے لوگوں کی مسائل ہیں اس میں یا تو چنگ چی رکشہ دو تین چار وہ ایڈ آن کر دیے جائیں نہیں وہ پھر اندر کا ٹرانسپورٹ اندر کا محول خراب ہوتا ہے اگر ہم کریں گے تو ہم اپنی سرویس ہی انشاءاللہ انقریب سٹارٹ کریں گے پروپر کریں گے اچھی وہ لے کے کوویڈ سے بچانے والی وین لینے کوئی اوپر اس کا کھلا سسٹم ہو تو ویسے بھی انشاءاللہ چوتھی لہر ہمارا جو گراؤنڈ ہے وہ گجران والا کی بیس گراؤنڈ میں سے ایک ہے ہمارا جم بہت اچھ ہے جس میں لیڈیز اند جینٹس کے لیے لیڈا ٹائمنگ ہیں میں اب ہمارے سے پیچھے جو میرے سیکٹری صاحب تھے وقال شاہد خوکر صاحب انہوں نے انڈور سپورٹ سٹیڈیم کے لیے بڑی کوششیں کیمی ہیں میں اب اس کو آگے لے کے چال رہا ہوں اور انڈور سٹیڈیم ہے اس کی ٹرائے کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ وہ ایک ایسی فسلٹی جس طرح آپ کے کینٹ میں ایک سپورٹ کمپلیکس ہو جس میں انڈور آپ کی سویمنگ اور آپ آخر پہ عید کے حوالے سے آپ جی سلام علیکم میں جی آپ طرف افتخار چیما سیکٹری ڈیسی کلونی اور چیئر پرسن ابرسیز ڈیسٹرک گجران والا آپ سب کو عید العزا کی بہت بہت مبارک ہو عید العزا تمام مسلمانوں کے لیے ایک خاص دین اور طالعہ کا خاص تحفہ ہے آپ سب بھائی چارے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اگر کسی کی کوئی نراز کی یا تو اس کو ختم کر کے اس دن کی برکت سے آپ اپنے بہن بھائیوں کے کوئی بھی مسائل ہوں تو درد گزر کریں آپ پس میں مل جل کے رہیں اور اللہ کی بھائی